نمسکر دوستو ایک نیا ویڈیو لے کر آ رہا ہوں آج کل مارکٹ میں کینیڈا بہت چل رہا ہے کینیڈا سب مجھے کینیڈا جانا ہے مجھے کینیڈا میں جوب پانی ہے اور لوگ جم کے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں اس کا ایسی بات نہیں کہ لوگ جانی رہے ہیں کچھ لوگ جا رہے ہیں لیکن 140 کروڑ کے آبادی میں سے اگر 100-200 لوگوں کو برپرمیٹ مل جائے یا کچھ اور ہو جائے چلا جائے بڑی بات نہیں ہے کیوں کیسے کیا کیا فراڈ ہو رہے ہیں کینیڈا کے نام پر اس سلسلے میں آج میں بات کروں گا کینیڈا میں جوب کے نام پر فراڈ ہاؤ کیسے ہوتا ہے فراڈ اس کی میں پہلی قصد لے کے آیا ہوں آج کینیڈا میں جوب کے نام پر کیسے کیسے تھگی ہو رہی ہے آج جانتے ہیں دوستو بڑا مضمانی ہے گا پنجاب کے لوگ اگر اسے دیکھیں اس ویڈیو کو لیکن وہ سچائی تو وہ بھی جانتے ہیں آج پنجابی پاگل ہیں کنیڈا جانے کے لئے کنیڈا کے ٹویسٹ بھی جا کا ریٹ ہی آج پنجاب میں بیس لاکھ سے اوپر ہو چکا ہے وہ بھی ملتا نہیں کسی کو لیکن دوستو یہ طریقے اللیگل طریقے ہیں ٹویسٹ بھی جا پہ جائیں گے اتنا پیسہ خرچ کر کے پھر وہاں پڑا آپ کو اپنی جگاڑیں بڑھائیں گے تو کیسے کیا لیگل برد فرمیٹ نہیں ملتا ہے ملتا ہے تو کیسے ملتا ہے کہاں سے ملتا ہے اس میں ٹائم کتنا لگتا ہے لوگ سوچتے آج ہم نے اپلا ہی کیا پیسے پکڑ لے بھائی ایجنٹ تو پیسے پکڑ اور ہمیں بھی جانے دواتے ہیں بس ایجنٹی سی کا فائدہ اٹھاتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آپ پیسے دے رہا ہے اگلا بندہ پیسے دے رہا ہے اگلا بندہ اور ہم اسے جیسے چاہیں بیسے یوز کریں بس یہیں پہ مات کھا جاتے ہیں اب جانتے ہیں بھائی دوستو جیسی کی ڈیمانڈ جادہ ہو سپلائی کم ہو تو ریٹ تو بڑھ جاتے ہیں لیکن اس کے باب جو بھی اگر وہ صحیح سلامت ثابت مل جائے تو طریقے سے مل جائے تو لیگل ہی مل جائے ورک پرمیٹ ہوتے ہی نہیں ہیں دوستو لوگوں نے پاگل بنا کے رکھا ہے ورک پرمیٹ کا پروسس بڑا لمبا ہے لیگل طریقے سے ہوگا کم سے ہم پانچے مہینے لگ جاتے ہیں لمیا لیم آئی اے اس کا اپرووبل چاہیے ہوتا ہے اسی میں تین مہینے لگ جاتے ہیں لمیا میں تین مہینے لگ جاتے ہیں باقی دو تین مہینے یہاں کے پروسس میں لگ جاتے ہیں تب جا کے ملتا ہے لیکن آج کل ایجنٹ لوگوں نے بڑے اچھے اچھے دندے کھوز لی ہیں طریقے کم آنے کے کیسے کم آیا جائے کیسے چوتیاں بنایا جائے بلاتے ہیں بندوں کو ایڈ دیتے ہیں کہ کینیڈا فری جوب کوئی خرچہ نہیں لوگ آتے ہیں اب پنجاب کا نہیں اب دوسری سائٹ کا لوگ آ رہے ہیں پنجاب کے ایجنٹ دیتے ہیں ایڈ اتر پردیس میں ساؤتھ میں دیتے ہیں آدیڑا بغیدہ میں دیتے ہیں سیملا فیملا بکیتا ہے ہمیں دیتے ہیں اترہ کھنڈ میں دیتے ہیں لوگ وہاں فون کرتے ہیں ہاں سب بتائیے کیسے کیا آپ آئیے آپ کا میڈیکل ہوگا اور یہ ہوگا کچھ ڈوکیمنٹ میڈیکل کھرائے میڈیکل کے نام پہ پانچ ایجا سے لے کے دس پارے ہزارے پر لے جاتے ہیں اب ایسی بلٹ نکال دیتے ہیں ایکس رے کرا رہیتے ہیں ہو گیا سا میڈیکل اب اسے بول دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ساپ اپلائی کر دیا ہے ہم نے آج آنا پندرے بیس دن میں جواب دیں گے تو پندرے بیس دن بعد ہوتا ہے کیا ہے کہ بولتے ہیں ساپ جس سے جائے ٹھکنا ہوتا ہے ان کو تو اس کا بولتے ہیں کہ ساپ ابھی نہیں آیا ہم ابھی جگھاڑ کرتے ہیں پھر بعد میں اس کا کیا ہے کہ کہیں سے چھاپ چھوک گے مکلی بنا لیا جاتا ہے کہ دیکھو ساپ اپروو بل آگیا اور دوسرا طریقہ کیا ہے کیونکہ میڈیکل کے نام پنجاب میں بہت ساری فرمیں ایسی کھل گئی ہیں میڈیکل کے نام پہ کم آ رہی ہیں پانچ سے لے کے دس یاد پندرے یاد لیتے ہیں ہم اتر پردیس سے ساؤس سے کوئی آدمی آیا چندگر میں پولس سے پوری سیٹنگ ہوتی ہیں دس یاد پندرے یاد لے لیے اب اتتی دوسرے کون آئے گا دوبارہ دوبارہ کون بندہ مطلب کئی بار آئے گا فون کرتا ہے لڑکیاں بیٹھا رکھیں خوش ہو سی پہلے تو بوئی بولنے نہیں دیتی ہیں لیکن جب دہر دکھا سماپ تو جاتا ہے بندے کا کیونکہ ایک بار آگا چیندہ ہی سے چندگر گیا کوئی بند تو اس کے آنے جانے میں کم سے کم تین چار جانے تو پھر خرچ ہوں گے وہ بھی بلکل سستی جگہ پر دکھے گا اور سستی ٹکٹ میں آئے گا تو وہ ہوای جہاں سے آیا خرچ چیزیں یہ سب چیزیں ہیں لگی دیمے دیمے بھول جاتے ہیں چلو چھوڑو چھوڑو آپ ساپ اینکا کیا آؤں ہیں ایک مہینے میں اگار اینicientنے سو لوگوں سے پانچ پانچ یاد لٹے لیے کتنا پیسے بنے سو لوگوں سے پانچ یاد لٹے لیے پانچ یاد لٹے لٹے پانچ لگ لٹے لٹے پانچ میں ہوتا ہے اس میں اپنی لڑکیوں کا انسا کا کھاچہ ملا دو ایک لاکھ ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ مان لوں تیر لاکھ تو بستا ہے یہ کمائیاں ہو رہی ہیں چندگاڑ میں ایک دودراکش نام سے ہو رہے ہیں اس سے بستے دو اس جیسے کئی کمپنیاں ہو رہے ہیں ان سے بستے دو دوستوں میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کینیڈا USA کے نام پر آپ تھگی کے سکاندہ ہو جنون طریقے سے جائیں اگر جانا ہے تو لیگل طریقے سے جاؤ ایجنٹس کے چکرے میں مت پڑھو کچھ نہیں ہونا ہے پندرے بیس پچیس لاکھ تیس لاکھ دے دہے ہو یہاں پہ پندرے بیس لاکھ میں ایک دنہ کھولو انڈیا بھی بہت آگے بڑھ رہا ہے اور اس کے بعد پھر گھومنے جاؤ کرنے رہا ہے ایسے اکھٹے گھنے تو وہ اچھا طریقہ ہے باقی اپنی بات سماپت کرتا ہوں پسند آئی تو ایک لائک اور شیر جو بھی ماننا اگلی سیکنڈ قسط میں اور فروڈ کے طریقے بتاؤں گا کیا کیا چل رہے ہیں بارکیٹ میں ٹھیک ہے جی نمسکر